اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں انڈیا اور سعودی عرب کی کچھ ضروری اور بڑی خبریں آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں تو اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں تاکہ پوری جانکاری آپ لوگوں کو ملے آج کی اس ویڈیو میں اپنے انڈیا کے اندر پانچ ہزار سے زیادہ مسلمانوں پر ہونے جا رہی ایک بڑی کارروائی کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں ساتھ میں سعودی عرب میں کام کرنے والے غیر ملکی لوگوں سے جڑی کچھ نئی اور بڑی اپ ڈیٹ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں جس میں سعودی حکومت کی طرف سے ورکروں کو ملنے والی سیلری کی ڈیٹ فکس کرنے کی ایک نئی اپ ڈیٹ بھی آپ کو بتانے والا ہوں اس کے علاوہ کچھ انڈین لوگوں کو بنا پاسپورٹ کے ہی عرب سے انڈیا پہنچنے کی ایک بڑی گھٹنا کے بارے میں بھی آپ کو بتانے والا ہوں اس کے علاوہ بھی عرب دیش میں کام کرنے والے غیر ملکی لوگوں سے جڑی کچھ نئی جانکاری بھی آپ کو بتانے والا ہوں تو ایک بار پھر سے آپ سبی سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آنت تک ضرور دیکھیں لیکن آج کی اس ویڈیو میں سعودی منشری آپ انٹیریئر کی طرف سے آئی ایک جانکاری کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جسے سعودی شہریوں کے ساتھ سعودی عرب میں کام کرنے والے غیر ملکی لوگوں کو بھی جاننا ضروری ہے تو دیکھیں کل سعودی عرب کے ایک ٹی وی چینل پر سعودی منشری آپ انٹیریئر کے پروقتہ کرنل تلال الشہلول نے بتایا ہے کہ سعودی عرب کے اندر کسی بھی اپراد یعنی کسی بھی جرم کو ہوتا دیکھ اگر کوئی اس کی ویڈیو بنا کر شوصل میڈیا پر شیئر کرتا ہے تو یہ ایک اپراد ہے جو سائبر کرائم کی کیٹیگری میں آتا ہے جس میں ویڈیو بنا کر شیئر کرنے والے لوگوں کو جیل اور جرمانہ دونوں ہو سکتا ہے بھلے ہی وہ کسی جرم میں شامل نہ رہا ہو بلکہ سعودی عرب کے اندر کوئی بھی شخص کہیں پر کوئی جرم کوئی اپراد ہوتا ہوا دیکھیں تو اس کی جانکاری سعودی پولیس کو دے نہ کی اس کی ویڈیو بنا کر شوصل میڈیا پر شیئر کرنا شروع کر دے اس کے علاوہ عرب دیش میں کام کرنے والے تین انڈین لوگوں کو لے کر کل ایک بڑی عجیب و غریب خبر آئی ہے جس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ تین انڈین لوگ بنا پاسپورٹ کے ہی انڈیا واپس آگئے جنہیں انڈیا آنے کے بعد میں گرفتار کر لیا گیا ہے حالانکہ یہ لوگ کسی اپراد میں شامل نہیں تھے نہ ہی انہوں نے کوئی جرم کیا تھا بلکہ یہ لوگ بنا پاسپورٹ کے ہی عرب سے انڈیا پہنچ گئے تھے جن کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ دو سال پہلے تمیل نادو کے رہنے والے تین لوگ کوئیت کے اندر کام کرنے کے لیے گئے تھے نوکری کرنے کے لیے گئے تھے لیکن وہاں پر ان کا کفیل انہیں ٹائم پر سیلری نہیں دے رہا تھا ان کو ان کا پیسہ نہیں دے رہا تھا جس کی وجہ سے وہ تینوں انڈین پریشان ہو کر اپنے کفیل کی ہی بوٹ لے کر یعنی ناو لے کر سمدری راستے سے بنا پاسپورٹ کے ہی ممبئی پہنچ گئے جنہیں گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کی بوٹ بھی ضبط کر لی گئی ہے اس کے علاوہ سعودی حکومت نے اگلے تین مہینے کے لیے ورکروں کی سیلری کی ڈیٹ فکس کر دی ہے یعنی اگلے تین مہینے کی سیلری کس تاریخ کو ملے گی اس کی جانکاری سعودی حکومت کی طرف سے دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ سعودی عرب کے سرکاری اداروں میں کام کرنے والے ورکروں کی سیلری فروری کے مہینے میں 27 فروری کو مارچ کی سیلری 28 مارچ کو اور اپریل کی سیلری 27 اپریل کو دی جائے گی حالانکہ یہ جانکاری سعودی عرب کے سرکاری اداروں میں کام کرنے والے سعودی شہریوں کے لیے دی گئی ہے اس خبر سے غیر ملکیوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کے علاوہ سعودی وائلڈ لائف سینٹر کی طرف سے ایک وارننگ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ سعودی عرب کے اندر بندروں کو کھانا دینے پر پانچ سو ریال کا جرمانہ لگ سکتا ہے تو جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ سعودی عرب کے سہرہ میں کئی جگہوں پر بہت سارے بندر ہیں جہاں پر لوگ گھومنے کے لیے بھی جاتے ہیں اور وہاں وہ لوگ بندروں کو کھانا وغیرہ بھی دینے لگتے ہیں جس سے منع کرتے ہوئے سعودی حکومت نے بتایا ہے کہ وہاں پر کیمرے لگے ہوئے ہیں اور ان کیمروں کے ذریعے وائلڈ لائف سینٹر کے لوگ نظر رکھ رہے ہیں جس میں اگر کوئی آدمی بندروں کو کھانا دیتا ہوا پکڑا جائے گا تو اس پر پانچ سو ریال کا جرمانہ لگ سکتا ہے اس کے علاوہ ایک اپ ڈیٹ وہ گاڑیاں چلانے والے غیر ملکیوں کے لیے عرب عمرات سے بھی آئی ہے جس میں عرب عمرات کی ٹریفک پولیس نے وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ پورے عرب عمرات کے اندر گاڑیاں چلاتے وقت گاڑیوں کی کھڑکی سے جھاکنا یا پھر گاڑیوں کے سن روپ سے باہر آنے پر جرمانہ لگ سکتا ہے جو کی دو ہزار عمراتی درہم تک ہو سکتا ہے اور اس وائلیسن کی وجہ سے آل ریڈی کئی لوگوں پر جرمانے لگ چکے ہیں اس کے علاوہ اب بات کر لیتے ہیں انڈیا کے اندر پانچ ہزار سے زیادہ مسلمانوں پر ہونے جا رہی ایک بڑی کارروائی کے بارے میں تو جیسا کی آپ میں سے بہت سے لوگوں کو پتا ہوگا کہ پرسوں والے دن یعنی آٹھ فروری دو ہزار چوبیس کو اتراکھنڈ کے حلدوانی میں ایک مسجد اور مدرسے کو گرائے جانے کے بعد وہاں پر ایک بھیانک ہنسہ بھڑک گئی تھی جس میں قریب چھے لوگوں کی موت ہو گئی تھی اور سیکڑوں لوگ گھائل بھی ہو گئے تھے تو اب ایک دن بعد وہاں کے پرشاسن نے اس ہنسہ میں شامل پانچ ہزار اگیات لوگوں کے ساتھ ساتھ انیس لوگوں پر نام جد ایف آئی آر درج کر دی ہے اور اب ان کی گرفتاری بھی شروع ہو گئی ہے تو اب آپ سبھی یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ کارروائی کن لوگوں کے اوپر ہونے والی ہے تو یہ تھی آج کی اس ویڈیو میں انڈیا اور سعودی عرب کی کچھ نئی خبریں جسے میں نے آپ کے ساتھ میں شیئر کر دی جانکاری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل پر ضرور سیلیکٹ کر لیں تاکہ ہماری آنے والی اور بھی دوسری نئی ویڈیوز کی نوٹیفکیسن ملتی رہے کیونکہ انڈیا اور دیس دنیا کی کچھ بڑی خبروں کے ساتھ سعودی عرب میں کام کرنے والی غیر ملکی لوگوں سے جڑی جتنی بھی ضروری خبریں ہوتی ہیں وہ میں ڈیلی اپنے اس چینل پر لاتے رہتا ہوں تو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں فرگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ